بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تو کیسے آپ سب امید ہے کہ سب خیالی سے ہوں گے جتو ناظرین ابھی تک جو سب سے لیٹسٹ اپ ڈیٹڈیٹ ڈیوز ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے والی ہیں وہ کیا ہے کہ جسٹس تاریخ سلیم صاحب نے جو لہور لکپت جیل کے سپریڈنٹ ہیں ان کو ذاتی دور پر پیش ہونے کا حکم دی ہے لہور ہائی کورٹ میں ٹھیک ہو گئے جو وہ کس وجہ سے کہ جو ہمارے تحریک اللہ پہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقالہ ہیں انہوں نے یہ جو لیٹر لے کے گئے تھے جس پہ جسٹس تاریخ سلیم صاحب کے سیگنیچر تھے جس وجہ سے وہ سیگنیچر کی وجہ سے حفیصاد حسین لزمی صاحب رہا ہونے تھے جس کی افواہ ہیں ہم نے بھی پھیلائیں کافی یوٹیوب چینل والوں نے بھی پھلائیں ہر جگہ پہ یہی دون تھی کہ حفیصاد حسین لزمی صاحب رہا ہو رہے ہیں کل جو ڈیٹ گزر گئے لیکن ان کے باوجود سائن ہونے کے باوجود بھی سارا پراسس کمپلیٹ ہونے کے باوجود بھی حفیصاد حسین لزمی صاحب کو رہا نہ کیا گیا وہ سیگنیچر جب سپریڈنٹ کو دکھا ہے اس کے باوجود بھی اس نے رہا نہ کیا یہ ساری باتیں جسٹس تارک سلیم صاحب کو ہمارے وقالہ نے بتائیں اور وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں انہوں نے ذاتی طور پہ کہا کہ وہ بندہ جو سپریڈنٹ ہیلٹ کوڑ لکپت جہر کا وہ ذاتی طور پہ آٹھ طریق کو ان کے سامنے پیش ہوگا یہ سارا ماجرہ کیا ہے یہ تو ابھی آٹھ طریق کو بتا چلے گا تو ساری قصہ کا نینگ کیا تھی یہ سب کچھ کھل جائے گا کہ اس کے پیچھے پلاننگ کیا تھی جو بھی چیز ساری کھل کے سامنے آ جائے گی اور ایک اور چیز آپ کو مین چیز یہ بتائی جائیں کہ یہ جو کافی لوگ میسج کرتے ہیں یہ فیک نیوز ہے خود سے پھلائی تو یہ اس کے پروف کے لیے یہ آپ کو سامنے ایک شو ہو رہا ہے جس جو پروف ہے اس ساری بات کا کہ جو ایڈوکیٹ ہے ہمارے محمد ریزمان صاحب ٹھیک ہے جی انہوں نے یہ جو شروع سے لے کے ابھی تک تحریک لبے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے یہ بات بتائی ہے اور مرکز کی طرف سے اور وکلا کی طرف سے جو بات تصدیق نہیں ہوتی وہ آپ کو کسی بھی چینل پہ خصوصی ہمارے چینل پہ نہیں دکھائی جائے گی جو چیز تصدیق شدہ ہوتی ہے وہی آپ کو دکھائی جائے گی تو جو ہی کوئی نئی اپ ڈیٹ آئے گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کی جائے گی اللہ حافظ